موسیقی السلام علیکم ایفریون مرحب زیشان کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر ہو شام دید ناظرین قادر خواجہ جو ہے نا ان کو میں نے جوائن کیا کیونکہ میں نے ان سے سوچا کہ میں پوچھوں کہ بارش کی کیا صورت حالہ کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا انگلینڈ اور پاکستان کا میچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں بارش کی نظر تو نہیں ہو گیا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کی ملکات کرواتے ہیں قادر خواجہ سے تو قادر خواجہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین انگلینڈ سے السلام علیکم قادر کیسے ہیں آپ والیم السلام میرا بلہ کا شکر ہے قادر سب سے پہلے میں نے بتائیں ویسے میں نے دیکھ لیا ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت محول آپ کے اردے کے نظر آرہ ہے بارش کی کوئی امید ہے یا نہیں دیکھیں صبح میں تھوڑی سی شاورز ہوئے تھے اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ بارش تھم چکی ہے کہرے سے آدل ضرور ہے ہوا چل بھی ہے لیکن میچ ہو جائے گا خوشبری ہے تمام ٹھیکٹ شریکن کے لیے اور بڑی اچھی چیز ہے کہ میچ اپنے شروع کے مطابق شروع ہوگا اور کچھ باہدہ بھی جو ہے وہ ٹوس ہونے لگا ہے اور انگلینڈ وقت کے مطابق سارے چھے بجے میاں کا مقاعدہ طور پر آگاز ہوگا اور پہلی بول جو پراؤں میں کھیل جائے گی اب آج چونکہ پاکستان کو ایڈوانٹی جیے ہے کہ جو بٹلر جو ہیں وہ انگلینڈ ٹیم کا حصہ نہیں ہے وہ اپنی فیملی وصفیاد کے ویسے اپنے گھا جا چکے ہیں اور آج جو ہے وہ مہینڈ ٹیم کی کپتانی کریں گے اور پاکستان ٹیم میں ایک سے دو تبدیلیوں کا امکان ہے سائم ایوب کو ہو سکتا ریسٹ کروایا جائے اور عثمان خان کو شامل کیا جائے البتہ ایسی اطلاعات ابھی محصول نہیں ہوئی لیکن نسیم شاہ جو ہیں ان کو جرائے بتاتے ہیں کہ وہ کیا جا رہا ہے ان کے شامل کرنے پر اور شاداب خان کو ریسٹ کروایا جائے تو آج اگر نسیم شاہ آتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہترین چانس ہے بالنگ میں رومنٹ کرنے کا ٹیم کو اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ آمیر بھی ہوں گے ہاریس ٹرو بھی ہوں گے نسیم شاہ بھی ہوں گے شاہین شاہ بنیدی بھی ہوں گے چار پیسرز ہیں اماد لسین ہے افتخار احمد سپنڈر ہیں اس کے بعد سائم ایوب اگر کھیلتے ہیں تو وہ بھی سپنڈ بالنگ کر سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے کارڈف میں ہمیشہ سے ہی جو وکٹ ہے وہ ساز کر رہی ہے اور پاکستان نے جو دوہ دار اکیس میں جو میشہ جیتا تھا واحد میشہ جیتا تھا وہ بھی کارڈف میں ہی جیتا تھا اور ابھی جو کہ موسم جو ہے وہ خوشکوار ہے کھیلنے کے لیے بہترین ہے اور بابر آزم کے لیے جو ہے وہ اس کنڈکشن میں بہترین آپشن ہے کہ ٹاوس اس کے پہلے بالنگ کریں اور تمام سر جو بیٹرز ہیں ان کے انگلین ٹیمز ان کو آؤٹ کریں اور کم سے کم ٹارگٹ لیں تاک اس کو اچھیف کرنے میں کام ہے وہ کیا بات ہے کیا بات ہے کادر یکین کھرے ایسی گفتے کو سن کے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ continue کیجئے ساری positive discussion تو سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بتایا میں اپنے ویورز کو میں بھی ذرا اپنی زبان میں بھی بتا دوں ذرا اچھا لگتا ہے بار بار کہہ کے کہ میچ ہونے والا ہے بارش جو ہے وہ تھم چکی ہے پاکستان انگلینڈ کا میچ ہوگا ساڑھے دس بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ابھی کچھ دیر میں ٹوس ہو جائے گا کادر آپ کے لیے وہاں پر گئے ہیں specially جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر ٹوس ہوا ہے کیا situation ہے سب سے پہلے آپ کو ہمارے ہی شو میں بتا دیا جائے گا کہ ٹوس ہوا ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے اور جیسے کادر نے good news دیا ہے کہ کافی اچھے اچھے فیصلے اچھی تبدیلیاں آج دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں نسیم شاہ حصہ ہوں گے اسمان خان حصہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے پھر بھی پاکستان ٹیم ہے unpredictable ہے این موقع پر کیا سے کیا ہو جائے یہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا اچھا کادر ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی کہ مطلب صبح صبح بھی ہم نے ڈسکس کیا اس حوالے سے کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ بابر آزم کو ایسے فانس جو ہیں انہوں نے روکا ہے اور بابر آزم جو ہے وہ تھوڑا سا روڈ بھی تھے ان کے ساتھ پتہ نہیں شاید وہ کی ضروری بات کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فانس کو تھوڑا سا سنپ کیا روکا پھر انہوں نے اس کے ساتھ آ کے پکچرز بھی اتروا لی اس کے بعد پیغام جاری ہوا جو کہ میں دیکھتی کادر خواجہ نے ہی ڈسکس کیا خبر انہوں نے بریک کیا کہ محسن اکوی صاحب کے کہنے پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ انگران میں کیے گئے ہیں کہ جب بھی کھراری جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کی وہ آئیں جائیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی کے لوگ موجود ہیں تو کادر پلیز بتائیے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مختلف کرکٹرز کے مختلف فانس ہوتے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستانی جو کرکٹرز ہیں ان کے اکراؤس ڈی ورلڈ کافی حد تک جو ہے فین کالنگ ہے اور سادھ سادھ لیں اگر بابر آزم کی بات کریں محمد رضوان کی بات کریں شاہین شاہدی کی بات کریں شداب خان کی بات کریں حاصل کی بات کریں ان کے فین کالنگ بہت زیادہ ہے بابر آزم کی چونکہ تمام ٹیم میمبر سے زیادہ ہے کپتان ہے اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ رنس مشین ہے پاکستان کی طرف سے لیکن یہ ایک بات یہ ہے میرد دوسری سائیڈ پہ اگر انگل کو رکھا جائے روڈنیس کا آت کو ایک پلیئر کے جب مجھے فینز ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ایک پلیئر جو ہے وہ جانا جاتا ہے بلکل سائی وہ فین فولوئنگ اس کو اس کو ہمبل رہے کر ان کو ڈیل کرنا اور آپ ایریٹیٹ نہ ہوں اپنے فینز کے ساتھ محبت کریں کیونکہ فینز ہوتے ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے گرارڈ پولی جو ہے ان کو ہم نے دیکھا ایشیا کپ میں بھی پاکستانی فینز سے ان کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے بڑی ہمبل طریقے سے انہوں نے ملاقات کی آپ بابر آزم ان کو ان کے فینز ہی ہمیشہ طور پر سپورڈ کرتے ہیں اور بچاتے بھی ہیں مختلف جو کانٹروورسیز ہوتی ہیں مختلف ان پر تنکید ہوتے ہیں ان کے جو تیر چلتے ہیں ان کا سامنا جو ہے وہ بابر آزم نہیں کرتے پہلے ان کے شیلڈ بن کر ان کے فینز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بابر آزم کے پاس آتے ہیں اس لیے بابر آزم کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے فینز کے ساتھ ہمبل طریقے سے رہیں اور فینز کو بھی چاہیے کہ پرائیویسی کا خیال رکھیں فلیئرز کی اور فلیئرز کو اگر جو ہے وہ سپیس دیں توڑا تھا فلیئر جو ہیں وہ ان کے بالکل ان کے سپسٹارز ہیں اور جب فینز ان کے قریب آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ سیلپیز دینے کے لیے آتے ہیں کیونکہ انگلینڈ میں یہاں پر زیادہ کرکٹ نہیں ہوتی تو اس لیے پاکستانی کرکٹس کو دیکھنے کے لیے لوگ وہ لندن سے کارڈک جاتے ہیں برمینگم سے کارڈک ایکزیکلی ہاں تو یہ آپ کی میموریز ہوتی ہیں ایک ٹی وی میں دیکھتے ہیں ایک لائیو اپنے جو اپنے سٹار کو دیکھتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ میرپ دونوں سائٹ سے خیال رکھا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن جو ہمیں ذرائے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ دو انہوں نے ریکویسٹ کی انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو کہ دو ادافی سیکیورٹی ایلکار جو ہیں وہ تائنب کر دیے جائے پاکستان ٹیم کے ساتھ تاکہ پینس کے ساتھ ناوشگوار واقعہ جو پیش آیا بابر آزم کی ویڈیو وائرل ہوئی اس کے حوالے سے تمام پلیئرز پر جو باہر جائیں ان کے ساتھ سیکیورٹی آفیسز دوں تو ادافی سیکیورٹی جو ہے وہ قومی کھلاڑیوں کی نکلو ہر کب کے دوران موجود ہوں گے اور کپتان بابر آزم سمیتھ جو دیکھر کھلاڑی تھے ان کے ہوتل سے باہر نکلتے وقت جو ہے وہ فینس ان کو کافی حد تک دھیر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ویڈیوز بنواتے ہیں ان کے ساتھ نیپ لیتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان گرکٹ بورڈ کے چیرمن محسن نکوی نے درخواست کی ہے کہ انگلین گرکٹ بورڈ جو ہے وہ سیکیورٹی آفیسز کو ایا کرے اور تائنات کرے جو کہ تائنات ہو بھی چکے ہیں کارڈف میں جو ٹیم ہوتل ہے اس میں بھی وہاں پر موجود ہیں اور تمام نکلو ہوتل جو ہے وہ پلیئرز کی ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی آفیسز اور ان کو اگر پلیئرز میں باہر آوٹنگ کے لیے جانا ہوتا ہے کوئی ان کا گیس جاتا ہے تو ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستانی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی آفیسز پر تائنات کر دئے گئے ہیں لیکن فینس کے لیے تمام طرح پلیئرز کو ایک نرم گوشہ رکھنا سجیے اور ان کا کیال تو اپنے فینس اور اپنی عوام کی وجہ سے اگر آپ عوام کے ساتھ ہمبل نہیں ہوں گے محمد رزوان کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے حارس روب شاہین شاہ فریدی میں نے ان کو دیکھا ہے بڑا خریف سے اوٹرز میں بھی وہ تمام طرح فینس کے ان کو بہت طریقہ ہے دیکھیں ہمبل رہتے ہیں فینس کے ساتھ فینس کے ساتھ سیلفیز بھی لیتے ہیں ویڈیوز بھی بنواتے ہیں آٹوگراف بھی لیتے ہیں اور شرٹس پہ بھی سائن کرتے ہیں تو یہی چاہت ہوتی ہے اور یہی ان کی تعریف بھی پھر تمام طرمدہ جو ان کے ہوتے ہیں وہ باہر بعد میں ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے تو بابر آزم کو بھی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیا تو اس کو سنبھالیں نہ کہ اپنے فینس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا اس طرح کا روڈ بہیویر رکھیں اور نہ ان کو جو ہے وہ کسی چیز سے منا کریں اگر آپ پرسنل سپیس چاہتے ہیں تو ان کو آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کا لحظہ جو ہے وہ سکتا رہا ہوتا ہے دو پانچ منٹ چاہیے دس منٹ چاہیے پانچ منٹ چاہیے دس منٹ چاہیے تو مجھے پھوڑی سپیس چاہیے اس طرح کی چیزوں سے آپ جو ہے وہ فینس کے دلوں میں نفرت لاتے ہیں اور جب فینس کے دلوں میں نفرت آتی ہے تو پھر اس ٹائم پر آپ کا سروائیول جو ریشو ہے وہ کام ہو جاتی ہے اس لیے بابر آزم اور فینس دونوں کو ہی باہمی رضا مندی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا بلکل صحیح ہے قادر رسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ابھی حافظ عمران صاحب نے السلام علیکم حافظ صاحب حافظ صاحب آپ نے یقیناً گفتو کو سنی ہوگی قادر خواجہ صاحب کی بھی جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں صبح ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے یہی بات تو ابھی محسن نکوی صاحب نے پیغام جاری کیا ہے کہ ٹیم کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ہر وقت سیکیورٹی موجود ہو اور ان کا کہنا تھا کہ ناخشکوار ویڈیو سامنے آری لیکن ناخشکواری جو ہے وہ تو فینس کے ساتھ ہوئی ہے کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس حلو کو دیکھیں جس میں ذکر کیا گیا ہے پاکستان اس واقعے کا جس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ دوست کیورٹی کی اضافی لوگ لگا دیئے جائیں کھلاڑیوں کی حفاظت کو تو بہرحال یقینی بنانا پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ جو میزبان ملک ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں عمومی طور پر بعض اوقات کھلاڑی کیونکہ دیکھیں پاکستان ٹیم کی کارکرکی اچھی نہیں ہے اس وقت اور جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آپ ذینی طور پر اتنے زیادہ پرسکون ہوتے نہیں ہیں آپ کا ٹیمپرمنٹ جو نا وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے ٹیم کی کارکرکی کی وجہ سے یا تو بہت اچھی ہو تو پھر بھی آپ کا ٹیمپرمنٹ خراب ہو جاتا ہے پھر آپ ہواوں میں ہوتے ہیں اور جب آپ کی کارکرکی خراب ہوتی ہے تو پھر آپ ذینی طور پر انتشار کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ریاکٹ کر دیتے ہیں یہ معمول کی چیزیں ہیں کہ دو سکیوٹی کے سٹاف لگا دیئی ہیں یہ کر دیئی ہے مطلب کھلاڑی بھی انسان ہیں کہیں نہ کہ یہ بندہ ریاکٹ کر ہی جاتا ہے اور اگر کیمراز میں کبھی آپ نہیں بھی آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دو طرف ہے اگر لوگوں کو بھی تو اصل میں ہوتا ہے کہ جہاں پر دیکھتے ہیں وہ کیمرے اپنے نکال لیتے ہیں وہ بندہ وہاں پر کیا بات کر رہا ہے کس کے ساتھ کریں پرائیویسی ہے ویسے ہوتی نہیں ہے کسی جگہ پر دنیا کے جتنے بھی ٹاپ اثلیٹ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ہیں وہ جو لوگ پاکستان میں تو نہیں پاکستان سے باہر اکسر ایسا ہوتا کہ کھلاڑی بھی کرتے ہیں پرائیویسی کی لوگ بند بھی کر دیتے ہیں باز اوقات نہیں بھی ہوتا ہے جب آپ اتنے زیادہ مشہور ہو شورت کی کوئی قیمت بھی ہوتی ہے تو یہ ساری اسی جگہ پر ہے مطلب لیکن یہ روٹین کی چیز ہے دو سکیورٹی کے لوگ لگا دی ہیں ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ اب یہ بھی دیکھ ہے ایک یہ بھی چیز ہے مطلب اگر کھلاڑیوں کی پرائیویسی ہٹ ہوگی لوگوں کے آنے سے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ سکیورٹی جڑنے سے ان کی پرائیویسی زیادہ ہٹ ہوگی بلکل صحیح بات ہے کیونکہ وہ ہر وقت دو لوگوں کی نگاہ میں ہوں گے آزادی ان کی ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو آپ کو ایک تازہ ہوا چاہیے ہوتی ہے آپ کو بلکل آزاد ہو بیٹھ نا چاہتے ہیں تو سکیورٹی کی نگاہوں میں آپ وہ آنکھیں لگی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا ایک پہلو نہیں ہے اس کے دو کئی پہلو نکلتے ہیں جب آپ ان کو ڈیٹیل میں بات کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ کھلاڑی وں کو تنگ کھلاڑی کھلاڑی کرنے ملی زیادہ چیز ہے بیسے بلکل صحیح بات ہے کیا انہوں نے وہاں پر کر دی نا ہے کھلاڑی نے اور یہ ایسا ہوتا نہیں ہے جو آپ کا سیکیورٹی کا ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم کی سیکیورٹی ہے آپ اگر کہیں نکل رہے ہیں کھلاڑی اگر کہیں نکلتے ہیں تو وہ ان کو پیش کی بتا کر ہی نکلتے ہیں کہ ہم میں فلا جگہ پر جا رہے ہیں دو تین چار لوگ جا رہے ہیں ایک دو لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یا پورے تین چار لوگ زیادہ جا ہم سیکیورٹی آفیسر ہم سیکیورٹی آفیسر وی پیش ساتھ ٹرول نہیں کریں گے یہ صرف آوٹسائی ہوٹل ٹی موٹل جو اس کے باہر موجود انگڑر اور جو خیال آتے ہیں ان کو سیکر کرنے کے لیے ہیں وہ خیال وہ سیکیورٹی آفیسر ہم ایک دیکھ لیں اگر انہوں نے صرف فینس کو ہی روگنا ہے فلیئرز جو ہیں وہ خود کمفرٹیبل نہیں ہیں فلیئرز جو ہیں وہ خود جان چھوڑوانا چاہتے ہیں فینس کے ساتھ یہ وہی فینس ہے جو ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کو شورت دیتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم فینس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو یہ فینن کے نام پر جو پاکستان گرگٹ بورڈ نے تماشا لگایا ہوا ہے وہ کیا ہے صحیح بات پاکستان گرگٹ بورڈ تو نہیں چاہتا یہ کہ فینس کے ساتھ فینس کو دور کیا جائے کرکٹر کے ساتھ ان کے سوپرستاز کے ساتھ یہ تو انڈیویجول ایک اپنے کرکٹر کی خواہش ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا یا روڈ بہیو کرتا فینس کو دیکھتے دیکھیں یہ ہر پھر انسان کے ساتھ مختلف کی دوں گا ہر کسی کا جیسا میں نے پہلے ذکر کیا یہ اس وقت اثر میں پاکستان ٹیم کی کار کردی تھی نہیں ہے جب آپ کی کار کردی تھی نہیں ہوتی تو دو چیزیں جب بہت اچھی ہوتی ہے تو بہت لوگ بددماگ ہو جاتے ہیں جب ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ چٹ چڑے ہو جاتے ہیں لیکن جو بھی حافظ صاحب 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 مینٹل ہیلتھ کے لیے مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ ان سے بہت مشورہ کرنا ہے پای جان اس چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بنیاتی طور تب تو اس ڈاکٹر کا فیلئر ہے جس کو صاحب رکھا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے نا اپس صاحب کے ریپورٹرز آوائٹ کیے جا سکتے ہیں پای جان آپ ان قسم کے معاملات کو آپ نے ڈیل کرنا ہے کیا آپ کی تجاویز ہیں کس طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہم کسی بھی قسم کے تنازے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اس کو خاص طور پر کار کردی کے نکتہ نگاہ سے دیکھیں کہ یہاں پر آپریشنز میں اصل میں کس کا کام ہے اور یہ بریچ کہاں پر ہوا ہے اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے تو پھر وہ جو ساتھ میں مائر نفسیات ساتھ رکھیں ان سے پوچھیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بازیں بابر کا اس سے پہلے بابر کا اس سے پہلے کبھی آپ کو اس قسم کا واقعہ نہیں ملتا ہوگا ایک آج کبھی وہ مجھے یاد بھی پڑتا اگر قادر صاحب کو یاد ہے تو بتا دیں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے سارے کریئر میں کچھ اس قسم کی اس قسم کا واقعہ آپ کو انٹرنیشنل ٹور کے اوپر جب وہ ہوں یا ایمین پاکستان میں بھی ہوں تو ان کو اس قسم کی کوئی اس سے پہلے کبھی کچھ چیز سنی دیکھی گئی لیکن بہرحال آپ یہ ہوا ہے اور دو سکیوٹی والے ساتھ لگائیں ہیں تو بس ٹھیک ہے اس سکیوٹی والوں کو ساتھ لگائیں ڈاکٹر صاحب کو بھی پوچھیں جو ٹیم کے ساتھ ہیں اچھا جی یہ اب شاہ آلم ہے کومنٹس ہمائیسا شامل ہیں سب کو اسلام علیکم کہہ رہے ہیں حافظ صاحب نے سوچا تھوڑے سے کومنٹس بھی آج شامل کر لیں اور عرفان عرفان ہے یعنی دو بار عرفان لکھا وینے عرفان نام زیادہ پسند ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ فخر اور رزوان اوپن کریں گے آج یعنی یہ ان کی ایک پریڈکشن ہے اور اس کے بارے میں قادر بہتر بتا سکتا ہوں قادر کیا کہیں گے سوال اسے دیکھیں دیکھیں ہم تو یہی جاتے ہیں کہ فخر زمان اور محمد رزوان اوپن کریں گے کادر آپ کی پوری بات дисکنیکٹ ہو گئی ہے ڈیسٹورشن ہے آپ اپنی مکمل بات دوبارہ سے شروع کیجئے پلیز کامل ری ہے جی آریا ابھی کچھ ڈیسٹورشن ہے میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گی کہ کامران اکمل کی اگر بات کی جائے تو ان سے سوال کیا گیا کہ پاک بھارت میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جیتے گا یا بھارت جیتے گا نو جون کو میچ ہے تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے بھارت جیتے گا پاکستان ہی کار کر دے گی کو دیکھتے ہوئے کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان مشکل ہی ہے کہ وہ جیتے تو کیا کہیں گے اس سوالے سے دیکھیں لوگوں کے خیالات ہیں ابھی چند دن پہلے میتھو اڈن نے پاکستان ٹیم کی بڑی تاریف کی تھی لیکن آج انہوں نے اپنی چار سمی فائنلس کی جو ٹاپ ورٹ ٹیمز بتائی ہیں اس میں تو انہوں نے پاکستان کا نام نہیں شامل کیا ٹھیک ہے تو پھر جو انہوں نے چند دن پہلے پاکستان کی تاریف کی تھی اس کو درست سمجھ جائے یا جو انہوں نے آج ونہوں نے پرنگ کیا guysام ٹیم کے ساتھ چند دن پہلے پھر جو انہوں نے تریفی ہے لیکن وہ ٹاپ فور میں نہیں دیکھ رہا ہوں گے آج انہوں نے اپنی چار ٹیم ہے تو اس میں تو انہوں نے پاکستان کا نام نہیں رکھا اسے پہلے mykel wan نے بھی نہیں رکھا تھا اسے پہلے برائن لارا نے بھی نہیں رکھا تھا پاکستان کا نام چار ٹیموں میں اب متھو ایڈن جو ہے وہ تنیا مجھ negative کے بڑے عظیم کھلا رہی ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ بیسیتیں کوچ بھی انہوں نے کام کیا دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ میں جب پاکستان اور اسٹیلیا کھیلنے کے لیے گیا تھا تو اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ تو اگر اگر بالخصوص دو لوگوں کو دیکھا جائے نا میتھیو ہیڈن کو اور برائن لارا کو ان دونوں کی ٹاپ فور ٹیمز میں پاکستان کا نہ ہونا یہ اس لیے زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ مطلب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ دونوں بہت ہی ٹاپ کرکٹرز ہیں برائن لارا کو تو دنیا ایک ٹرکٹ میں بیٹنگ میں بڑا منفرستہ مقام حاصل ہے میتھیو ہیڈن بھی کسی سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے جی ان کا جو تین سو پچھتر رنز کا ریکارڈ تھا برائن لارا کا ٹیسٹ کرکٹ میں انفرادی اننگز کا وہ میتھیو ہیڈن نے توڑا تھا اور پھر بعد میں چارتو رنز کا ریکارڈ قائم کیا تھا برائن لارا نے دیکھا جائے تو ان دونوں کی جو ٹرکٹ کی صلاحیتیں ہیں اور جو ان کا ٹرکٹ میں مقام ہے وہ بارال منفرد اور جدہ ہے اور ان دونوں کی ٹاپ پور میں پاکستان کا نہ ہونا بارال پاکستان کے لیے ایک دھچکہ ضرور ہے اس کے ساتھ ہے جب کامران اکمل نے یہ کہا ہے ایسی سٹیٹمنٹ آجائے تھا پاکستان کی ریسنٹ پاس کیونکہ انہوں نے تو کامران نے مائیکل وان کی بیان کی بھی حمایت کیا جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ جو آئی پیل کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہ اس کی آئی پیل کھیلنا پاکستان کی ٹیم سے کھیلنے سے بہتر ہے انہوں نے تو مائیکل وان کی بھی حمایت کیا تو وہ دیکھیں جو ریالیٹی ہے نا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں آپ قومی ملی جوش و جذبے میں مطلب ہے کہ کس حد تک آپ کر سکتے ہیں آٹھ نو میں انہیں سے پاکستان نے جو کرگٹ کھیلی ہے تو یہ ساری باتیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم اور صرف یہ کرگٹ پر کھیلنے کی حتہ کی نہیں ہے لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں حافظ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آٹھ کرنا چاہوں گی یہ بڑی خدمات ہیں وہ مطلب ہے کہ اب صرف گراؤنڈ میں نظر آنے والے کارکردگی اور نتائج کے ساتھ ساتھ تو اور بھی چیزیں بہت زیادہ ان کی ابزرویشن زیادہ اچھی ہوتی ہے تو وہ اس بنیاد پر جو اپنی بہرحال پسند ہے ان کی اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہوں گے ان کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو کوئی قیامت آ جائے گی لیکن بہرحال ایک بیلڈ اپ ہوتا ہے اس بیلڈ اپ میں پاکستان کا نظر نہ آنا بہرحال یہ پریشان کون ہے نہیں اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سابق بھارتی کرکٹر محمد کیف شریف شاند ان لوگ نے بھی بھارت پاکستان استchlossen لیا انگلینڈ کو سامن فائندم میں شامل کیا ہے پھر کرس مورس نے بھی پاکستان کا نام لیا ہے بھارت جنوبی آفریقہ نام لیا مورس نے میرا خواہل نہیں لیا من ایک ہے خرس مورس نے نہیں لیا انھوں نے لیا ہے میتھو ہیڈن نے نہیں لیا کرس مورس مورس نے لیا ہے آہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اپنی پسند ہے نا بنیادی طور پر پسند ہے لوگ لیں گے نام gotta لوگ نہیں بھی لیں گے لیکن جب آپ ٹاپ لیول پر جائیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا میتھیو ہیڈن کا برائن لارا کا محمد کیف اور سی سانت مطلب فرق ہوتی ہیں چیزیں برائن لارا بات کریں گے اور محمد کیف بات کریں گے تو دنیا میں اس کو مختلف انداز میں دیکھا جائے گا بہرحال ان کی پسند ہے اللہ کرے کہ پاکستان ٹاپ پور میں آئے اللہ کرے کہ پاکستان ٹاپ ٹیمز میں آئے اللہ کرے کہ پاکستان فائنل جیتے اس سے زیادہ بڑی خوشی اور اس سے زیادہ خواہش کیا ہوگی کسی بھی پاکستانی کی لیکن بہرحال جاندہ تعلق کامران اکمل کے اس بیان کا ہے انہوں نے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی گرگٹ میں اور وہ سیلیکشن کمیٹی میں کنسلٹنٹ کی حیثیت سے بھی رہے ہیں وہاں بیاز کے ساتھ تو وہ بہرحال ان کی رائے اس حوالے سے بھی ہم ہوگی کسی چیز میں عملی طور پر جس کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزیں اور زیادہ انداز میں بہتر انداز میں آپ کے علم میں آ جاتی ہیں جتنی کی چھوٹی سی کمیونٹی ہے پاکستان کرگٹ کی کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے پتہ تو چلی جاتا ہے پھر بھی لیکن بہرحال جب آپ کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں تو چیزیں انٹائر لی آپ تک پہنچیں ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے پاس پہنچتی ہیں حافظ صاحب یہ ایک محمد شان ہے اور دوسرا فیکٹ مائنڈ انہوں نے اپنا نام لکھا ہے سب سے پہلے محمد شان کا یہ کہنا ہے کہ رزبان اور بابر اوپن کریں فخر تیسے نمبر پر آئیں اسمان چوتھے نمبر پر آئیں یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ٹیم اگر پلینگ الیون جو ہے وہ اس کو رینج کیا رہا ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور فیکٹ مائنڈ کا یہ کہنا ہے ان کا بیسیکلی قادر سے سوال تھا قادر ابھی ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چار فاسٹ بولرز ہوں اور اوپن بابر اور اسمان کریں ٹھیک ہے ان کی رائے جی ہر دیکھنے والے کی پاکستان میں پاکستان سباہر لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے لوگوں کے اپنے پسندیدہ کھلاڑی ہوتے ہیں جن کے حساب سے وہ اپنی ٹیمز کو یا اپنی کامبینیشن کو بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کی رائے ہے دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم میچ شروع ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کیا صورتحال بنتی ہے کس کامبینیشن کے ساتھ جاتے ہیں وقت تو کچھ زیادہ باقی نہیں بچتا ہے لیکن دیکھتے ہیں آنگے چل کر کیا ہوتا ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے محمد شان کا کہنا تھا کہ رزوان اور بابر اوپن کریں اور نمبر ثری پر فخر اور نمبر فور پر اسمان آئیں تو آئی ٹھنک سو کہ یہ کسی حد تک بات ایکسیپٹیبل اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو چلیں اسمان کو ایک تو آپ ان کو بھی آزمالیں گے ٹیم میں اور دوسرا یہ ہے کہ بابر اور لزوان جو شروع سے اوپن کرتے آ رہے ہیں وہ چیزیں بھی ٹھیک رہیں گے بکوز ابھی قادر کا کہنا تھا کہ سائم ایوب کو شاید آج ریسٹ کروایا جائے ذرائع کے مطابق اور اسمان خان کو موقع دیا جائے گا ہو سکتا ہے چیزیں مطلب پندرہ کھلا رہی ہیں بڑی بڑی پرفارمنس کے ساتھ بڑی بڑی پرفارمنس کے بعد بیٹھے ہوں ہیں اور جو باہر ہو جائیں گے وہ بہت بڑی بڑی پرفارمنس کے بعد باہر ہو جائیں گے یہ کی جیسی چیز ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فی الحال ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ بیلنس ہے ایک ہی لیول پر ایک ہی سطح پر ہے ابھی اگر دیکھا جائے تو اس میں سے ہم لوگ اگر تبدیلی کر بھی لیتے ہیں تو ریزلٹس میں کوئی خاص تبدیل ہی نہیں آسکتی ہے دیکھئے جب آپ مسلسل ہار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مختلف قسم پر خیالات آتے ہیں آپ منفی انداز میں زیادہ سوچتے ہیں آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ گر جاتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں جو آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں آپ ان کو استعمال کرنے کی ان کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اوپر نیچے کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو فخر یاد آنا شروع ہو جائے گا فخر کو اوپن کروا لیں کیونکہ پچھلے میچ میں چل گیا ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ بارش ہی وجہ سے ٹوس ڈیلے ہو گیا ہے ٹوس نہیں ہوا میچ بھی ڈیلے ہو گیا ہے اب کیا کریں بارش کو روکیں جا کے بارش کو کہتے ہیں کہ نہ ہو قادر اکر جڑ جائے ہمارے ساتھ تو پھر پتہ چلے گیا کہ در اصل میں اس وقت کتنا کی وہاں پر وہ ابھی قادر کے сигنلز جو ہیں وہ قادر کی کال کے сигنلز جو ہیں وہ یہ ڈسکنیکٹ ہو رہے تھے تو میں لگتا ہے موسم کے ہی کوئی وجہ تھی اچانک سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا میچ بیسکلی ہونا چاہیے ہیں میچ اگر ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے اچھا ہوگا میچ اگر ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے لئے بہتر ہوگا میچ کا ہونا ضروری ہے پاکستان کی دیکھیں اس کے بعد ایک میچ رہا جائے گا اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر آپ ورل کپ کے لئے جائیں گے سائم کو کھلاتے ہیں عثمان کو کھلاتے ہیں عبرار کو کھلاتے ہیں شاداب کو کھلاتے ہیں شاداب کو کھلاتے ہیں اب عباس کو کھلاتے ہیں کھلاتے ہیں عمل کو کھلاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں بہتر ہوں میچ ہو پاکستان پرفارم کرے کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے اگر پاکستان ہی کار کر دے گی پر نظر دوڑا ہی جائے تو آپ دیکھیں کہ صرف نیوزلینڈ سیریز پاکستان نے دو میچز جیتے ہیں آئرلینڈ سے ایک میچ ہارنے کے بعد دو میچز جیتے ہیں اور اس کے بعد انگلینڈ سے ابھی تک ایک بھی میچ نہیں جیتا اور آج اگر میچ نہیں ہوتا تو آخری میچ پہ سارا انصار ہوگا کہ پاکستان کتنے میچز جیتتا ہوا آ رہا ہے تو ورلڈ کپ تک جو ہے وہ کوئی خاص ریکرڈ بھی نہیں ہے پاکستان کا اگر اسی سال کی ساری پرفارمنس کو دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے حافظ اب اپنی بھی رائے دینا صرف آپ نے جواب نہیں دینا میرا میں اتنی دیر سے رائے دے رہا ہوں میرم میں کون سا میں کسی اور کی رائے دے رہا ہوں نہیں میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ یہ کتنا نقصان دے سکتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں قادر نے بھی جوائن کیا دوبارہ قادر موسم کی کیا صورتحال ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا موسم لگتا ہے کافی خراب ہے حافظ اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات جو ہے وہ آئی نو کہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا ایمپیکٹ کیا پڑھے گا آگے ورلڈ کپ پہ کس کا میرم جو پاکستان گزشتہ میچز میں جس طرح سے دو میچز آسٹریلیا کی سی ٹیم کے ساتھ آپ نے جیتے تیسرے درجے کی ٹیم تھی اس کے بعد آپ نے آئرلینڈ سے صرف دو میچز جیتے اور اس کے بعد انگلینڈ سے آپ ایک بھی نہ جیت پائے ہیں تو یہ تمام جو شکست ہے اس کا کیا ایمپیکٹ پڑھ سکتا ہے ورلڈ کپ پہ دیکھیں اس کا ایمپیکٹ تو آسٹریلیا نہیں نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان ہارا تھا دو میچز یہاں پر اور دو جیتا تھا جو پاکستان میں نیوزیلینڈ ایگزاکٹی اور اس کے بعد ابھی پاکستان آپ یہ کہ دیکھیں وہ تو ایک اس کا ایمپیکٹ تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو کہ ابھی تک ٹیم بیلنس نہیں ہے ٹیم بیلنس نہیں ہے بیلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی فکس کامبینیشن کے اوپر نہیں ہیں فکس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اپنے کھرادیوں پر اعتماد نہیں ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے کی پلیئرز ہیں آپ ان کے اوپر جن کے اوپر آپ اعتماد کر رہے ہیں وہ پرف پرفارم کر دیں کوشش یہی ہے ابھی تک کر رہے ہیں تو اس میں کامیاب کامیابی نہیں ان کو مل رہی نا یہی وجہ ہے کہ اشادات کے اوپر انحصار کیا جا رہا تھا اعتماد کیا جا رہا تھا کہ ان کو مواقع ملیں اور وہ پرفارم کر دیں تو پاکستان کی چیزیں تیم کی جو چیزیں ہیں وہ دورا بہتر ہو جائیں سائم کو جو مواقع ملے ہیں اسی لیے دیئے گئے ہیں کہ آپ ان پر اعتماد کر رہے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ رنس کر دیں اور پاکستان کو جو ایک فلائنگ سٹارٹ کیا جا ر انداز میں ابتدا میں پاکستان کو رنس چاہ رہا ہے پاکستان ٹیم مینجمیٹ وہ ان کو مل جائیں تو وہ نہیں مل رہے ہیں یہ ان ناکامیوں کی ہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ اپنے ایک اچھے کامبینیشن کی تلاش میں ہیں جو کہ آپ کو نہیں مل رہا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مطلب بابر کا آج جو رویہ تھا جس طرح سے وہ پریشان اور کوئی ضروری گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس سے بھی یقینی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹیم ہماری پریشان ہے پریشان ہونا بھی چاہیے مطمئن نظر آئیں بہت خوش نظر آئیں تو لوگ تو تب بھی بات کرتے ہیں تو بس یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ساری نیک تمنہ ہیں فیلال قادر کا قادر کا میں جوائن کرنا بہت ضروری ہے اور قاد قادر آپ سن سکتے ہیں مجھے بلکل میراب میں سن سکتا ہوں آپ کو قادر موسم کیسا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ match ڈلے ہو گیا ہے ٹوس بھی ڈیلے ہو گیا ہے کیا صورتحال ہے exactly میراب یہاں پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر ہلکی سی بارش سٹارٹ ہوئی ہے لیکن کور سے ڈھام دیا گئی پیج کو اور ابھی امپائرز ہیں وہ دیکھیں گے اس کے بعد معاینہ کریں گے گراؤنڈ کا اور پھر ٹوس ہوگا کیونکہ ٹوس جو ہے وہ یہاں کے وقت کے مطابق چھ بجے ہونا تھا اور پاکستانی وقت کے مطابق دس بجے شیڈول تھا لیکن ابھی جو ہے وہ ٹوس تھوڑا سا ڈیلے ہے اور جیسے ہی بارش شکے گی پھر ویڈر فوکاس دیکھیں گے اور اس کے بعد امپائرز اور match officials اور match ریفری ڈیسائیڈ کریں گے سب ٹوس اور کب match کا اداس کیا جائے ٹھیک ہے قادر مطلب موسم جو ہے وہ زیادہ خراب ہے یعنی امید ہے کہ match ہو سکتا ہے یا مشکل لگ رہی ہے دیکھیں جو weather forecast system ہے جو انگلینڈ کا وہ بتا رہا ہے کہ وقفے وقفے سے بارشیں ہوں گی showers ہوں گے لیکن match جو ہے وہ ہو جائے گا اور اور کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہاں کے موسم کر پر اعتبار نہیں ہے وہ گرگر کی طرح رنگ بدلتا ہے اور وقفے وقفے سے جو ہے وہ موسم بدلتا ہے کبھی آسمان صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد اچانک جو ہے وہ بادل آ جاتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ prediction کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی جو ہے وہ ہلکیل کی بارش ہے آغاز ہوئے گزشتہ دس منٹ سے بارش ہو رہی ہے اور ابھی cover سے بھی پیچ پڑھام دیا گیا ہے لیکن البتہ کچھ دیر بعد دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ شاوی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر ٹوس ہو گا چالنجی امید کرتے ہیں حافظ اب ایسے عامر نظیر صاحب کی آج بڑی یاد آ رہی ہے جیسا وہ کہتے ہیں کہ و جو ہے وہ خاص پر تین وز انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتے ہیں ان کے اور ویدر فورکاست ان کا اتنا بہترین ہے کہ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے تو کیوں ایسے موسم کے اندر جو ہے وہ میچز کو رکھا گیا جہاں پر بارش کے خطشات تھے دیکھیں جی اب چاند پر ب ہم دا میں چلنے سے رہا ہے تو یہ سارے کا سارا بارش میں ہوا تھا سارے کا سارا بارش میں ہوا تھا یہ موسم ہے اس سے اس سے آپ لڑ نہیں سکتے ہیں جون کے مہینے میں کونزی بارش ہوتی ہے آپ کے ساب ورلڈ کپ کے میچز جو ہیں جو آئی سی سی کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بھی پہلے سے سب کو پتا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آئی سی سی کا ایونٹس ہو رہا ہوگا اور وہاں پر انہوں نے دیکھا نہ ہوگا کہ ویدر فورکاست کیا ہو سکتی ہے ان دنوں میں موسم کیا ہوتا ہے بارش سے متاثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کھیل کا حصہ ہیں ٹریکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کا بہت زیادہ انحصار جو قدرتی چیزیں ان کے اوپر ہوتا ہے وہ آپ سرفس کو لے لیں وہ آپ گاؤنڈ کو لے لیں وہ آپ ویدر کو لے لیں یہ ساری چیزیں اس کھیل کا حسن ہے سرد موسم میں گرم موسم میں ونڈی ویدر ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں اس کھیل کا حسن ہے بارش میں میچ کا دورانیاں کم ہوتا ہے اوورز کم ہوتے ہیں آپ کے اوپر آپ کی تیسٹ جو سکیلز ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے اس میں چیلنج ہوتی ہیں اگر تف کنڈیشنز ہیں بیٹنگ کے لیے تو وہ ویدر کی وجہ سے ہوتی ہیں ویدر کے ساتھ جو سرفس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں کھیل میں بلخصوص کرکٹ میں اس کا بڑا عمل دخل ہے یہ ٹینس کی طرح نہیں ہے سنگل ایک ہی بندے کا کھیل ہے اور اس میں سرفس کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا یہ ہاکی بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کا کھیل ہے یا اس میں آپ کو فوراں فوراں آپ ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے آپ کھلاڑیوں کو بدل رہے ہیں نہ یہ فوٹبال کی طرح یہ ذرا بڑا مختلف قسم کا کھیل ہے یہ سب چیزیں اس کا خسن ہے موسم کا بادل نکلنا بادل آتے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ کا انگلینڈ میں کھیل دیں آپ کی بیٹنگ مشکل ہو جاتی ہے بال ہلنا شروع کر دیتا ہے دھوپ نکلتی ہے بیٹنگ حسان ہو جاتی ہے یہ اس کھیل کا اس نے سارے کا سارا اور اسی کے ساتھ یہ کھیلا جاتا ہے یہ تھوڑا ہے کہ ایک جگہ پہ بارش ہو رہی ہے تو سارے کی سارا سامان اٹھائیں چلو جی نالا لگ رونڈ سے چلے جو بلکل صحیح بات ہے اچھا حافظ صاحب آپ نے بلکل درست بات کی ہے میں اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کے کامنٹس شامل کرنے کی پوری کوشش میں ہوں تو آپ لوگ تمام لوگ کامنٹس کیجئے میں آپ کے کامنٹس آپ کے نیم کے ساتھ ایڈ کروں گی اور سیکنڈلی میں سوال دیکھ ڈروپ کرنا چاہوں گی کہ ٹاوس اگر ہوتا ہے مطبع ہم ہوتا ہے کہ ٹاوس ہو مچ ہو تو ٹاوس کونسی ٹیم آج جیتے گی میں چاہتی ہوں کہ آپ نے پریڈکشن دیں قادر وہاں پر موجود ہے قادر ہمیں سب سے پہلے بتائیں گے کہ وہاں پر ٹاوس کونسی ٹیم نے جیتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو جواب ہے وہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس حوالے سے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نیم آپ کے ایڈرس پر آپ کو اچھا سا ایک گفت بھی سینڈ کریں اچھا قادر آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی خواجہ کی وہ بہت بڑی فین ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت شکریہ حالیزے کا وہ اس قبل ہمیں سمجھتی ہیں اور آپ نے بھی آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے یہ کومنٹ پڑھا اچھا آپ نے دوبارہ اس لئے پوچھا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے ایک بار سن کے تو آپ نے کہا کہ دوبارہ اظہار کیا جائے میرے میں نے کہا اگر آپ نے یہ جو تعریفی جو کومنٹ پڑھا ہے اس پر آپ کی بھی تعریف بنتی ہے اور اگر آپ کو یوکے سے کچھ گفت چاہیے ہوگا تو مجھے لازمی بتائیے گا مجھے صرف اس وقت یہ چاہیے کہ میچ ہو اور پاکستان میچ جیتے یقین کریں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آج چھے اوبر کا میچ ہو پانچ اوبر کا میچ ہو میرب ہم ضرور جیتیں گے اور ایک ایک سے سیریز برابر کریں گے چونکہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ہمارے اوپر پھر ہستے ہیں اگر ہم میچ ہار جاتے ہیں اور ہم نے تو تین سے فرق دو ایک کا کہا ہوا تھا آج چلیں ایک ایک سے برابر ہوگی اللہ کرے لیکن بارش جو ہے وہ تھوڑی سی تیز اب شروع ہو چکی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں تو کارڈیف میں بارش جو ہے وہ کافی حد تک تیز ہو چکی ہے پہلے ہلکی ہلکی بارش سے آگاز ہوا تھا اور اب چونکہ جو ہے وہ کافی تیز بارش دیکھنے کو وہ اچھا ہے اور جو جو مشینز ہیں ان کی گراؤن کی وہ اچھی ہیں اور تاکہ وہ پش کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے گراؤن سٹاف ہم نے ایشیا کپ میں تو سرلنکا میں دیکھا تھا کہ فوری دور پر پورے گراؤن کو کور کر دیا جاتا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر انگلینڈ میں جتنی بھی گراؤن تو گراؤن سٹاف صرف اور صرف پچز جو ہے وہ سائیڈ پچز کو اور جو سینٹر پچز ان کو کور کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ریموف کر کے اس کو ڈرائے کر دیتے ہیں تو یہاں پر تو ابھی بارش کا غاز ہو چکے ابھی مجھے لگتا ہے کہ تیس سے پینتیس منٹ لگیں گے ٹاس میں اور پھر اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا میچ شروع ہو جائے تاکہ پاکستان اس میچ کو جیتنے میں ضرور کامیاب ہو اور ایک ایک سے ہم سیریز لیول کریں بلکل صحیح ہے قادر ایک اور سوال آپ کے لیے آئے تھا محمد وقاس کا ان کا کہنا تھا کہ عبداللہ شفیق کو شامل کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں عبداللہ شفیق ایک ایسے جشہ ہم کہتے ہیں کہ تھری ڈیمینشنل پلیئر ہیں اور جس طرح ہم استخار احمد کو کہتے تھے مصباح الہاق تھری ڈی پلیئر تو اسی طرح تھری ڈی پلیئر ہی ہیں عبداللہ شفیق وہ ہر روپ میں کھیل سکتے ہیں آپ نے لاہور کلندر میں ان کو دیکھا ہوگا کھیلتے ہوئے پی ایسل میں بڑی امدہ بیٹنگ کرتے ہیں ٹی ٹونٹی میں بھی اور رہاس طور پر جو ہے ونڈے اور ٹیسٹ کے تو وہ ماہر سمجھے رہتے ہیں ایسے اوپنر اور انہوں نے کافی امدہ پرفارمنسز بھی دی ہیں ماضی میں نمبر جو سے وہ فل تھے اوپر کے چار نمبر پر کوئی بھی جگہ چھوڑنے میں جو ہے جس کو رازی نہیں تھا سیلیکشن کمیٹی حالانکہ شداب خان پر جو ہے وہ اس چیز پر بیعت ہوئی تھی کہ چار جو جو چار سیلیکشن کمیٹی کے تین جو میمبر سے انہوں نے شداب خان کے حق میں ووٹ دیا تھا شمولیت کا اور تین نے جو ہے وہ حق میں نہیں دیا تھا تو لیول ہو گیا تھا پر ساتھ میں جو سیلیکشن کمیٹی کے میمبر تھے انہوں نے اس چیز کا ووٹ دیا ہے کہ چیز حداب خان کو شامل کیا جا سکے تو اب یہ جو ووٹنگ والا سسٹم ہے اور سیلیکشن کمیٹی کے اتنے زیادہ میمبران ہیں اس کو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہے تمام تر چیزیں لیکن اب اچھے کی امید رکھنی چاہیے جو کوچنگ سٹاف ہے کپتان ہے ان کو دیکھ کر جو سوٹبل لگا سائے مہیوک کے ساتھ جائیں محمد رزوان ہے فخر زمان ہے تو ان کی آپشن نہیں بچتی تھی پیچھے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے حافظ صاحب آپ سے جانا چاہوں گی کہ سابق کپتان صرف راز احمد کے بیٹے عبداللہ آئی ایس ان کا نیم ہے انہوں نے بھی کرکٹ جو ہے وہ شروع کر لی ہے ٹریننگ کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہے تو کیا نیک تمنائیں ان کے لیے دینا چاہیں گے آپ اللہ وکر اس کی کیا اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے جی پاکستان کے لیے بڑی اچھی کریکٹ کے لیے صرف راز نے دوہزہ سترہ میں چیمپنز ٹروپی پاکستان جیتا تھا ان کی کپتانی میں ایک طویل عصہ انڈر آئین ٹیم کا والکپ پاکستان صرف راز کی کپتانی میں جیتا تھا اور میرا خیال ہے انہوں نے پہلی مرتبانی اگر کوئی ویڈیو آئی ہوگی تو پہلی مرتبانی آئی ہوگی وہ کافی دیر سے کھیل رہے ہیں ہاں اب لیکن یہ کہ وہ زیادہ جیو خواہ صاحب ایسا ہی ہے سوری آغاز صاحب آپ کے عوال وہ تھلکی آرہی ہے میں کہ میں نے کہا یہ سفراز احمد صاحب کے جو سافزادے ہیں وہ کپ پہلی مرتبہ وہ کپتان سے تو وہ ٹیم ہوتل میں بھی کھلتے تھے اور وہ عبداللہ بڑی احمدہ کھلتے ہیں بچپن سے ہی سرفراز احمد ان پر کافی اتک زور بھی دیتے ہیں اور ان پر محنت بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عبداللہ میرے حیال سے سرفراز احمد سے زیادہ نام کمانے میں ضرور کامیاب ہوگا قادر ہم کیا ایکسپیکٹ کرے ہیں کب تک ہم ان کو وہ 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 پرپر از اپلیر از اپلیر از اپلیر وہ ٹیم میں دیکھیں گے دیکھیں اگر میں نجومی ہوتا تو میں بلکل یہ پردکٹ کرسکتا لیکن ابھی اس کی کافی ایج پڑی ہے ویراب اور تقریبا دس سے بارہ سال ابھی اس کے مزید ہے تو اس کے بعد ہم ان کو دیکھ سکتے لیکن آن جو ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے اس سے وہ لگتے ہیں کہ وہ جلدی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے اور ریکارڈ جو ان کا ساتھ ہے جو ان کی بیٹنگ ہے دس بارہ سال دس بارہ پندرہ سال پھر بھی لگنے ہیں دیکھیں دس سے بارہ سال تو کئی نہیں گئے ابھی جس وہ ایج میں ہیں وہ آئی تنگ سات آٹھ سال کے ہیں سات آٹھ سال کے ہیں تو اگر وہ چھ سات سال کے ہیں تو ان کے دس سال اوپر آکے تو وہ کم از کم سولہ سترہ سال میں جا کے پاکستان کی ٹیم میں کھیل سکتے ہیں اور اس سے پہلے ان کو محنت کرنی پڑے گی انڈر تھرٹین میں انڈر سکسٹین میں تو اس حوالے سے ان کا ابھی کیریئر کافی لمبا ہے اللہ اللہ ان کو کامیاب کرے جہاں بھی جب بھی ان کو موقع ملے وہ پاکستان پاکستان کا پاکستان کے لیے کھیلیں گی پاکستان کے ان کے والد نے پاکستان کے لیے دو آئی سی سی کے ایونٹس دیتے ہیں تو وہ بھی اگر ان کو اگر ان کی قسمت میں ہوا تو وہ بھی کھیلیں گے دیکھیں نا آفیس صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے پلیئرز ہیں جن کو بچپن سے ہی آپ اگر دیکھتے آئیں تو آپ کو ان کے اندر ایک ریکٹ کا جذبہ ایک ٹیلنٹ نظر آتا ہے اور آگے ان کو لے کے جایا جائے تو ہمارے پاس اچھی ٹیم تیار ہو ستی ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک دوزار چوپس تک ہم کو اگر 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 سال سال سرفراز کے بیتے کا دل کرے کہ اس نے فوٹبال تو پھر یہ ہماری ساری جو تاثرات ہیں تو وہ تو ٹھٹکے ہیں نا پھر نہیں اگر وہ ٹھٹکے کھیل رہے ہیں اور ان کے والد ان کو سپورٹ دل کرے کہ اس نے ٹھٹکے کھیل رہے ہیں اس نے ٹھٹکے کھیل رہے ہیں یعنی آپ نے مجھے نہیں خوش ہونے دینا کہ ہمارے پاس ایک اچھا پلیئر جو بردہ نظر آرہ اگلے سال بچہ ہے بہت چھوٹا اگلے سال وہ کہے جی میں نے ٹھٹکے کھیل رہے ہیں بابا میں نے کھیل رہے ہیں تو سرفراز اس کو زبردستی تو گراؤنڈ میں ہو رہی ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ویلز بہت زیادہ گرین ایری ہے اور جب کارڈیس اس میں عموماً بارشیں ہوتی رہتی ہیں تیز ہوایں چلتی رہتی ہیں تو تیز ہواوں کے ساتھ بادل بھی اپنا رخ چینج کرتے رہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنی گرمی پار رہی ہے یہاں سے بادلوں کو ادھار لے کے جانا تھی پاکستان میں اور وہاں پر بھی برسائیں کچھ وہاں پر بھی گرمی اس کی شیدت میں کمی لائیں یہ یہاں پر بڑا مزے کا ہلی ایری ہے اور بڑی گرین ہمیں اطراف میں دیکھنے کو مل رہی ہے بڑا خوشتوار موسم ہے لیکن بارش اس سے آج ہمیں درخواست کرنی پڑے گی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ جائے اور پھر اس کے بعد جتنی برس پنیاں برس میرے خیال سے حافظ صاحب اگر کہیں تو بارش رویا وہ رکھ سکتی ہے حافظ صاحب ساڑیاں درخواستہ بارش رکھ دی ان دن تیم کر دی میں جی کوئی نہ رکھ دی پاکستان بھئی حافظ صاحب نے حافظ صاحب نے ہائلائٹ کیا دومیسٹک پر کام ہائلائے حافظ صاحب نے فٹنیس پر بات کیا میڈیکل پر کام ہائلائے حافظ صاحب کی بات اوپر کے لیول پر سنی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں گھل بات کی میش ہونا چاہیے جی میش کریگٹ میش کے انساءار لوگوں کو اور نہیں بھی ہوتے دیکھیں اسی کپ پاکستان انڈیا کا مائش تھا بارش کے بارش مجھے مجھے لگتا ہے کہ جہاں جہاں پر بارش ایکسپیکٹڈ ہوتی چاہت فتح علی خان کا گانا لگا دینا چاہیے تو بادر مجھے لگتا ہے وہ چلے جائیں جائیں گے نہیں اس تو بہتر نہیں چاہار فتح خان دوسری ٹیم دوسری روم جی پہ ہی دیتا جائے حافظ آپ نے بدو قدی سنے اللہ ماف کرے جی اچھا آپ کے لئے سوال آئی ہے حافظ میرے بڑے کان میرے بڑے اچھی ہیں اللہ تعالی میرے کانوں کو سلامت رکھے حافظ 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 جمال کو شامل نہیں کیا گیا چاہیے تھا ایک آپ کے اوبر تے ہوئے نوجوان فاس بولر ہیں اور وہ سوال کے لئے آپ کو گرووم کر سکتے ہیں تی ٹوینٹی میں تی میچ میں شامل کرنا چاہیے تھا حافظ حافظ ہم نے بہت زیادہ ان کے بات کی ہے اگر ایک ایسا کریکٹر جو آپ کے تینوں فارمیٹس میں پاکستان کی نمائنگی کر سکتا ہے تو آپ اس کو یک دم مطلب ہے کہ کیسے نظر انداز کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی بولتا ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ بولتا ہو زیادہ اس وجہ سے پسند نہ آتا ہو لوگوں کو کئی لوگ ہیں ٹیم میں جو نہیں ہوتے ہیں وہ کچھ بولتے ہیں زیادہ یا کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ بیٹھے رہنا چاہیے لوگوں کو وہ پھر وہ کہتے ٹھیک کھڑے ہو گئے تو کمرے دوبار چلے جو تو اس کیسے چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے کرکٹ کے کلچر میں آپ اس کو نظر انداز نہیں کہ سکتے ہیں لیکن بہرحال عامر جمال ایک پاکستان کے ایک اوبرتے ہوئے کھلاڑی تھے ان کو بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کو دیکھنا چاہیے تھا ان کو مستقبل دیکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے سکیلو فارمیٹس کا ایک پلئیر آرہا ہے پاکستان کی ٹیم بھی انگلینڈ میں ہے ابھی پاکستان کی ٹیم نے امریکہ جانا ہے وہاں پہ عمر اکمل بھی وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں بلکل صحیح یہ دونوں ایسے ہیں جن کے بارے میں بہتر حکمت عملی کی ضرورت علیز رحمان کا حافظ آپ کے لئے آپ کے نالج کے حوالے سے بہت سارا لب بہت سارا پیار دے رہی ہے اور دوسرا قادر صاحب حافظ آپ کے لئے سوال ہے کہ اگر بات کی جائے آج کے میچ کی اگر میچ ہوتا ہے تو کیا اماد سے پہلا عمر کروایا جا سکتا ہے اور دوسرا آور شاہین سے کروایا جائے محمد شان کا حافظ بارش ہو رہی ہے تو چاہیں کہ پاکستان پہلا آور کر رہے بارش ہو رہی ہے تو مطلب ہے کہ پیچ ہے موسم ہے فاس بول کے لئے نسبتا مددگار ہوگا نا وہ تو دی پیچ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا لاؤ کرتی ہیں پیچ کیسا ہے کہ پر کھیل دیں ہیں پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ اماعت جو ہیں نئے گین کے ساتھ تی ٹوینٹی ٹریکٹ میں زیادہ موثر رہتے ہیں اور ان کی کامیابی ہے اس جگہ پر بالنگ کر سے ہوئے لیکن بہت مقامات میچیز ایسے بھی ہیں جہاں پر ان کو بعد میں استعمال کیا گیا ہے جس کے انسان سارے کے سارا جو کنڈیشن ہیں وہ ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح قادر یہ الیزے کا سپیشل آپ کے رہی مسجھ تھا آپ کے نالیج کو بہت بارش رکھ جائے اور چونکہ ان کے لیے رنگ میں بھنگ نہ ڈالے جو بچارے چار سے پانچ کھنٹے کا سفر کر کے سپیشل جو شاور جو ہمیں دیکھ کو مل رہے پیس جو جو ہیں وہ کور ہیں پاکستانی شائکین کرکٹ جو بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں بچارے چھتری لے کر اور بارش سے پچھنے کے لیے تمام فیملیز شید کے نیچے آ چکی ہیں تو ابھی صرف دعا یہ کہ بارش روک اور مائز کا بقاعدہ طور پر آگاز ہو بلکل صحیح بات ہے مجھے آج بہت اچھا لگ رہے کہ جس طرح سے ہم لوگ اپنے فانس کو موقع مل رہا ہے وہ قادر صاحب حافظ صاحب سوال جب آپ سلسلہ جاری رکھا ہوئے بہت سارے کومنٹ آتے لیکن شامل رکھے اصولی طور پر جو آپ کا اپننگ پیر تھا بابر اور رزوان اسی کو اپنن کرنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے اب فخر آگئے ہیں بیچ میں اگر دو میچوں میں فخر نہیں چلیں گے تو پھر لوگ پہیں گے دیکھنا سائم ہی ٹھیک سو لوگ کچھ نہیں سی کردہ اٹھتے چھتی ہو جندا سی فخر سکورہ بھی نہیں کر رہے تھے اٹھتے چھتے اٹھتے چھتے اٹھتے چھتے سی بات ہے ایسی گفتگو ہوتی ہے سوال لوگوں کی اپنی زائے لیکن بہر فخر جہاں پر کھیل رہے ہیں انہیں کھیلنے دیں جو اوپر والے ان کو رنز کرنے چاہیں اوپر کھیلتے ہوئے بلکل صحیح ہے قادر صاحب آپ کے لئے کومنٹ ہے آمیر آج کھیلتے وے نظر آرہے ہیں یا نہیں محمد آمیر جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے اور وہ اس ٹائم پہ ابھی تک جو ٹائم مل چکے ابھی تک چکے اتنے بڑے کوچن سٹاف ہے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ ہے پاکستان کپتار ہے ان سے ٹائم ٹائم فائنل لگی موسم کنڈیشن دیکھ کر ساتھ سے پہلے جو ہے وہ ٹائم کیا جائے جائے جس کو شامل کرنا کس کو نہیں لگن محمد آمیر صاحب ساتھ ہم پاکستان کچھ لیں گ لگن آج کافی گفتگو کی جا رہی ہے دو بڑی تبدیلیاں ٹیم میں ہوں گی ٹو چینجز ہوں گے لیکن بات یہ کہ مائچ ہو تو پھر کی بات ہے صورتحال جیسے قادر بتا رہے ہیں کہ قادر وہاں پر موجود ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ساڑھے دس تو ہونے والے ہیں دیکھیں یہاں پر چونکہ ساڑھے چھے بجے جو لوکل ٹائم ہے اس کے مطابق مہنچ کا آز ہونا تھا لیکن ابھی تک ٹوس نہیں ہوا چھے بجے پر ٹوس ترول تھا دس بجے پاکستانی وقت ٹوس ترول تھا لیکن ابھی تک ٹوس بھی نہیں ہوا بارش ہو رہی ہے اور تقریبا آدھے سے پونہ گھنٹا بارش کا مزید سلسلہ جاری دے گا اس کے بعد سے بارش نہیں بتا رہا البتہ جیسے بارش رکھے گی اس کے بعد خاص طور پر دیکھا جائے گا میچ کے جو آور ہیں ان کو کتنا کم کیا جاتا ہے جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو شائکین کرکٹ جنہوں نے پاؤنٹ میں یہاں پر ٹکٹ پر چیز کر رکھی ہیں ان کو بیچاروں کو ریفنڈ نہیں ہوگا تو اس لیے اب جو لوگ ہیں شائکین کرکٹ ہیں وہ اتنی دور سے ٹریول کر کے کارڈیف میں آئے ہیں تو کامیٹ کے لئے دو کامیٹ سب سے پہلے ایک سوال جو میں کرنا چاہوں کی سب سے احمد کہ شائب ملک کا چانس ہے کہ وہ ورل کپ کے بعد یا ورل کپ میں شامل ہو سکتے ہیں ورل کپ ملک جو آسکتے ہیں کوئی بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے پتانی جی سب کوئی ایسا موجزہ ہو جائے سب سے دیکھیں کرنے کو تو بندہ کہ میں چاند پہ جا رہا ہوں کسی اس کو تھوڑا روک نہیں جا علی موسم ٹھیک نہیں کہ آمیر جمال کے ساتھ بہت جاتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کرتے آیا وہ پلیز اس کے مطالق بات کیجئے آمیر جمال کے بارے میں تھوڑی در پہلے بات علی زائی خان نے پوچھا انہوں نے کہے کہ آپ مزید اس کے اوپر بات کریں کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہے انہوں نے بہت اچھا کھیل کھیلا ہے بہت اچھا کھیلا ہے جلوس مقال ان کے بارے بات کرتا رہے ہیں مزید کیا بات کریں کھا تو اگ اس کو ہونا چاہیے تا کھین میں آفی صاحب مجھے لگتا کہ بہت زیادہ بارش کے وضو سنکے آفی صاحب بہت ساری امید تھی کادر صاحب 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 تین مائچز پاکستان ٹیم جیتے مجھے تین بارش کی نظر ہونے مجھے دیکھیں آج مائچ اگر پاکستان کو ملتا تو پاکستان ضرور جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا اور ایک ایک سے برابر ہو جائے گا پھر اگلے مائچ میں جو اول والا مائچ ہے وہ ڈیسائیڈر ہو گا اور اس میں بھی پاکستان کے جیتنے کے چانسز ہیں میں نے دیکھ میرہ تین جو ہے اس لیے کہا تھا کیونکہ ہم لوگ وہ ایک مائچ بارش کی نظر ہو چکے پھر اس کے بعد آپ بچے ہیں تین تو اب میں نے کہا تھا دو ایک سے ہم لوگ جیتے گے اب اب جو ہے وہ جاتا ہے تو پاکستان کارڈیس جیتے گا انشاءاللہ تاللہ اور اچھے کی امید رکھ چاہیے البتہ جو باقی اوال مائچ ہوگا وہ بھی پاکستان جیتے گا کیونکہ جول بٹلر جو ہیں ان کا فائدہ پاکستان ٹیم کو ہو رہا ہے اور پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے باقی تمام بیٹرز کو آؤٹ کریں ون ثرٹی ون فورٹی کے اندر اندر اور اس کے پاس رنز چیز کریں اگر پاکستان ٹوس جیتے پہلے بالکل صحیح ہے حافظ آپ شکریہ ابھی ہم لوگ اپنا پروگرام ہتم کریں سکتا ہے کہ آج کا میچ کسی حد تک بارش کی نظر ہو سکتا ہے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا ویدر فورکاسٹ کے مطابق آج کا میچ ہو سکتا ہے شاور رہیں اور بیچ ہو جائے لیکن پھر بھی مشکل ہے آج بارش کی نظر ہو جائے تو ابھی کے لئے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل کل ہم لوگ ڈسکس کریں گے مائچ ہوا یا نہیں ہوا اگر نہ ہوا تو ہم اس بات کریں گے تو ناظرین آپ سے ملتے ہیں کل تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں